اسلام علیکم دوستو اٹیکنگ بولر کی حیثیت سے جانتی ہے بگ بیش میں یاسر شاہ کو نئی گیم سے اوور کروائے گئے یہ سوچ ہونی چاہیے تھی کہ اگر شاداب خان کے ساتھ ساتھ یاسر شاہ بھی ہوتے ہمارے پاس دو اٹیکنگ بولر ہوتے مزید تفصیلات کے مطابق پاکستان کو وائٹ واش کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے اس طورے میں سرفراز احمد کی پلاننگ نظر نہیں آئی بابر آزم کے خلاف نیوزی لینڈ اچھا پلان بنایا ہوا تھا لیکن اس حوالے سے کاؤنٹر پلان نہیں بنایا گیا تھا اگر بابر آزم سٹرگل کر رہے تھے تو سرفراز کو خود اوپر آنا چاہیے تھا ونڈے سیریز میں سرفراز کا نیچے کھیلنا اچھا فیصلہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آج کے میچ میں ہماری نمے نمبر تک بیٹنگ تھی لیکن پھر بھی ہم مسائل سے دو چار تھے اصل مسئلہ یہ تھا کہ پہلے نمبروں کی بکٹیں جلدی گرنے کی وجہ سے ٹیم پریشر میں آ رہی تھی حالکہ نیچے سے کھلاری اچھی پرفارمنس دے رہے تھے پھر بھی میچ اپنے حق میں نہیں کر پائے آقیب جوید نے مزید کہا کہ سرفراز احمد کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کوئی بھی پیدائشی لیڈر نہیں ہوتا عمران خان بھی پیدا ہوئے تو لیڈر نہیں بن گئے تھے ایک وقت کے ساتھ انہوں نے بھی سیکھا اور پھر دنیا کے اچھے کپتانوں میں اپنا نام بنایا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ